بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اپشن ہے ریو کا اور اوسرا اپشن ہے دیو کا اس کے بعد ہم ایک سیڈلی شیط بنائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ اور یہاں پہ یہ پھر فینش ہو جائے گا اور اس کے بعد ایم ایس ورڈ کو دیکھیں گے اب یہاں پہ سب سے پہلے میں آتا ہوں ریویو اپشن پہ اب ریویو اپشن کے اندر اب یہ جو سپیلنگ ہے ریسرچ ہے تیسارے سر یا ٹرانسلیٹ ہے یہ ہم ایم ایس ورڈ میں دیکھیں گے کہ یہ سپیلنگ جب آپ سپیلنگ کو غلط لکھتے ہیں تو ان کو کس را آپ ٹھیک کرتے ہیں پھر آپ ٹرانسلیٹ ڈکشنری سے کیسے ڈھونتے ہیں یہ والے کام ہمارے ایم ایس ورڈ کے اندر ہوں گے اب یہاں پہ کمنٹ لگاتے ہیں جہاں پہ بھی وہی طریقہ ہے کمنٹ لگانے کا جسے ہم ایم ایس ورڈ میں بھی لگائیں گے کمنٹ اب یہاں پہ یہ والا جو سیل ہے میں اس کو یہاں سے سیلیکٹ کرتا ہوں اب اس پہ میں کیا کرتا ہوں کمنٹ لگا لیتا ہوں اب اس میں میں اس سیل کے ریلیٹیڈ ہی کچھ لکھتا ہوں اس پوز جس طرح اس میں میں لکھ لیتا ہوں کہ دیٹا بر ہے اب یہاں پہ یہ جس طرح یہاں پہ اگر کوئی بندہ لے کر آئے اس کو نہیں پتا یہاں پہ میں لکھتا ہوں یہ توٹل مارکس کے لیے ہے پھر اسی طرح یہاں پہ میں لکھتا ہوں پرسنٹیج کے لیے کمنٹ لگا لیتا ہوں یہاں پہ میں لگاتا ہوں یہ آپ کے پاس پھرسنٹ تیج ہے اب جہاں پہ بھی کمنٹ لگا ہوا ہے آپ کو وہاں پہ کارنر پہ ایک ریڈ سائن نظر آئے گا اب جیسے یہاں پہ میں نے ماؤس لے کر آیا ہوں تو وہ مجھے یہاں پہ کمنٹ شو کرے گا اب یہاں پہ میں آتا ہوں یہاں پہ چیخ ہے یہاں سے میں کہتا ہوں مجھے کمنٹ بتاؤ وہاں پہ مجھے لے گیا میں کہتا ہوں previous comment پہ لے کر آؤ تو وہ previous پہ مجھے لے کر آ جائے گا اب میں اس میں کوئی edit کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں edit بھی کر سکتا ہوں اب یہی comment اس کے بعد میں اس کو کہتا ہوں کہ show کرو all comment تو جتنے بھی comment لگے ہوں گے وہ سارے کے سارے show کرے گا show hide کر دو جس پہ click کیا ہو گیا اس کو وہ hide کر دے گا اب یہاں پہ میں آ کر comment کو کیا کرتا ہوں again comment پہ ہی comment کو یہاں سے delete کر دیتا ہوں اب یہ والا comment ہے اس کو بھی میں یہاں سے delete کرتا ہوں اس کو بھی comment ہم لگا بھی سکتے ہیں اور comment کو آپ delete بھی کر سکتے ہو اس کو یہاں سے میں نے delete کر دیتا ہوں اب next option کچھ protection کے option دیکھتے ہیں اب جس طرح اس میں ہے protect sheet اب یہاں پہ میں نے click کیا ابھی تو یہاں پہ اگر protection یہاں پہ میں کوئی بھی لیڈرنگ کر رہا ہوں ہو رہی ہے اب یہاں میں چاہتا ہوں کہ میرے علاوہ یا کوئی اور بندہ اس sheet میں کوئی اور کام نہ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے click کیا protect sheet کے اوپر اب یہاں پہ میں کوئی passport دے دیتا ہوں one two three sports دیا ہے اب کہتا ہے دوبارہ passport میں نے دوبارہ بھی کر دیا ہے اب کیا ہوگا اب یہاں میں کوئی collect نہیں ہو رہا کوئی کام نہیں ہو رہا کیوں کیونکہ میں نے اس میں یہ just read on لی ہے تو کوئی بھی کام نہیں ہو رہا میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ unprotect کرو sheet اب جب unprotect کا بولا ہے تو وہ میں اس سے کیا کرے گا passport مانگ رہا ہے تو یہ میرے پاس sheet کیا ہو جائے گی unprotect ہو جائے گی protect sheet پہ جاتا ہوں میں کہتا ہوں یہ جس طرح میں کچھ cells یہ والے select کرتا ہوں protect sheet پہ جاتا ہوں یہاں سے میں کہتا ہوں اس کو کہ آپ کیا کر دو select کر دو lock اور unlock جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے ان سب cells کو صرف آپ کیا کرو lock کر دو ٹھیک ہو گیا جو select ہیں جو select نہیں بھی ہیں میں یہاں پہ one two three دیکھتے ہیں اب کیا action پر خام ہوتا ہے تو کیا اس کو بھی ہو کر دو اب یہ cell وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے cell lock کی یہ ہوئے ہیں تو کیا ہوگا ہوگا ہے آپ کے پاس آپ کے cell lock ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں کیا تھا اس میں اور کوئی کام بھی نہیں ہو رہا تھا اب اس میں in row insert کر کر دیکھتے ہیں تو وہ کام بھی جتنی بھی آپ کے پاس cells کے ساری کی ساری sheet آپ کی lock ہو گئی ہے اب دوبارہ سے ہم نے اس کو unlock کر دیا again جاتے ہیں protect sheet کے با اس کو میں ختم کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ابھی جو insert row ہے نہیں row insert نہیں ہے اب جتنا بھی insert کا کام ہوگا وہ سارا کا سارا کیا ہو جائے گا insert delete والا سارا کا سارا lock ہو گیا اب اس کے بعد آتے ہیں protect کریں workbook ابھی اگر ہم یہاں پہ sheet pay پہ آئیں یہاں پہ sheet کو rename بھی کر سکتے ہیں نہیں sheet insert کر سکتے ہیں اب یہی کام میں کہتا ہوں یہ کام نہیں ہونا چاہا protect یہاں پہ protect structure and window اب جب میں نے structure and window کیا ہے password ویسے تو کہہ رہا ہے optional ہے بٹ ہم password جہاں پہ دیتے ہیں اب ہم نے again password دے دیا اب اس کو میں یہاں پہ جاتا ہوں ایک sheet سے دوسری sheet پہ اب نہ تو یہ sheet delete ہو سکتی ہے نہ یہ rename ہو سکتی ہے کیونکہ یہ کیا ہوگی یہ protect ہو چکی ہے اب اسی طرح اس sheet پہ بھی اسی طرح اس sheet پہ بھی یہ کام ہم نہیں کر سکتے یہاں پہ دوارہ جائیں گے protect اب وہ کیا کر رہا ہے password دے دو تو دوارہ اس کو جب ہم password دیں گے تو پھر اب ہم یہاں پہ اس sheet کو delete بھی کر سکتے ہیں اور rename بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد option دیکھتے ہیں view کا اب یہ جو آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ view ایک normal view کے اندر ہے ٹھیک ہے اب اگر اس کو میں page layout view کے اندر دیکھوں تو page view layout کے اندر دیکھتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو یہ pageing کر دے رہے یہ depend کر رہا ہوتا ہے آپ کی پیجنگ کس طرح کی ہے اس پہ یہ آپ کو کر دے دے گا اس کے بعد page break preview اب اس میں بھی یہ کیا کرتا ہے page کو zoom بھی کرتا ہے means small آپ کو نظر آتا ہے اب اگر یہاں سے میں zoom کو increase کر zoom out کر آپ کو دے دیتا ہے اگر یہاں سے میں اس کو zoom in کرتا جاؤں گا تو وہ کیا ہوتا جائے گا increase ہوتا جائے گا اس کے بعد اب جب آپ page break کی اوپر ہے اب یہ custom view اور full screen اتنا ضرورت نہیں پیش اکتے ہیں دوبارہ سے جاتے ہیں normal اب یہ normal ہے یہاں سے میں کہتا ہوں grid line نہ ہو grid line کیا ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی پھر میں کہتا ہوں formula bar formula bar بھی یہ bar ہوتی اس formula bar کہتے ہیں یہ ہوں گی اب یہ جو ruler کا option ہے یہ صرف کس میں کام کرے گا page layout کی اندر یہاں سے جب میں ruler کلک کیا تو ruler بھی یہاں سے hide ہو جائے گا again normal اب اس کے بعد ایک اور کام ہے یہاں سے آپ zoom کا option apply کر سکتے ہیں یہاں پہ 100 میں کر دے گا دوبارہ 100 پہ لے جاتا ہوں اب یہاں سے آپ custom یا fit selection بھی آپ کر سکتے ہیں جہاں بھی آپ مرضی یہاں سے خود بھی دے سکتے ہیں کہ 500 پر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا 400 کے جسٹ کہاں سے کہاں تک ہوگا 400 جو ہوگا وہ آپ کے پاس میکسیمم ہوگا اب یہاں سے میں اس کو 100 پہ رکھتا ہوں تاکہ ساری چیز نظر آئے اب ایک اور اس میں last option freeze پان دیکھتے ہیں اب یہ جس ہیڈنگ ہے اوپر رول نمبر اگر آپ یہاں سے نیچے سکرال کرتے جائیں تو جیسے نیچے گھائب ہو جائیں ہم جاتے کہ یہ نکھائب نہ ہو جہاں تک ہم نظر آتی رہے یہاں پہ freeze پان اور top to row ہم نے کر دی اب یہاں سے نیچے جاتے ہیں جتنا ہم جائیں گے وہ ہم سارا سارا نظر آتا جائیں گا یہ آپ کے پاس freeze unfreeze میں اس کو اگین کر دیتا ہوں تو یہ آپ کے پاس review اور view کا option تھا